بھارت کی سٹیٹ کرناٹکہ میں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے وہ وہاں پر ہجاب کا رہا ہے ریاست نے کہا کہ ہم سرکاری سکولوں میں ہجاب پہننے والی بچیوں کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے یہ وہی مسئلہ ہوا جو ہمارے کینیڈا کے پروینس کیوبیک میں ہوا انہوں نے کہا کہ جو بھی ریلیجیس سیمبل یوز کریں گے ان کو سرکاری ملازمتوں میں اپیر ہونے کی ضرورت نہیں یہ ہے سیکولیرزم کی انفیکٹ ایکچول ڈیفینیشن جو کیوبیک میں ہوا کہ ریلیجن اینڈ پولیٹکس کو الگ لگ رکھیں گے اب اسلام میں ہجاب کتنا ضروری ہے یہ ایک الگ دیبیٹ ہے کیا مسلمان لڑکیوں کا یہ کہنا یا ان کے جو پروپونینس ہیں ان کا یہ کہنا کہ یہ ان کی شناخت کی بات ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بہت ساری مسلم بچیاں عورتیں تو ہجاب نہیں لیتی کیا وہ مسلمان نہیں ہمارے ساتھ اس وقت جڑی ہوئی ہیں دیلی سے بہت ہی نامی گرامی ہستی عمر زیدی صاحبہ میں ان کا سواگت کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑی آپ بھی میری طرح مسلمان ہیں اور ہجاب نہیں لیتی آپ کی شناخت بھی تو مسلمان ہے کیا اسلام کو ہم نے کوئی چودہ سو پچاس سال پہلے لے کر جانا ہے قرآن شریف کو میں نے بھی متعدد بات پڑا آپ نے بھی پڑا اس میں ٹھیک کا سر دھاپنے کی بات ضرور ہے مگر اس میں برکہ لینے کی بات نہیں ہے لیکن جب ریاست نے تیہ کیا یعنی اس سٹیٹ نے تیہ کیا کہ سرکاری سکولوں میں بچیوں کو ہم سیکولر طریقے سے آنے دیں گے تو یہ والی سیکولرزم کی ڈیفینیشن کیوں قبول نہیں کچھ لوگوں کو ہم اگر بات کرتے ہیں کہ ریاست نے یا جو سٹیٹ ہے کانادکا اس نے کیا جیسا نہیں ہوں گا کہ اب ایسا نہیں ہوں گا ہم بات کرتے ہی ہی کانادکا ایڈیشن ایک ۸۸۳ جس کا کلاوز ۜ۳۳۳۳ ہے اس کے حساب سے جو انسیٹیشن ہیں ان کو ای اس کا ایترانی ہے کہ وہ اپنا dress code ڈیسایڈ کر سکے اور یہ ان کا اپنا progüroطی ہے کہ وہ کس پرہ کے کنیم کاука لاگو کرنا چاہتے ہیں اور ہم دنیا کے ہر قولی میں جتنے بھی سکول کالجز ہوتے ہیں ہر جگہ کے ایک کورسمنٹ اکٹھ ہوتا ہے ان کو اپنی طریقے سے اپنا سکول کالج چلانے کا دکار ہوتا ہے کہ کس طرح کے وہ کمڑے اور کس طرح کے سکول یونی فارم جس کے ہم بات کرتے ہیں وہ پہنے کی بچوں کو اجاست دیتے ہیں جب یہ پہلے سے کانون ہے سالوں سے چلتا آرہا ہے اچانک سے کچھ لڑیاں ابھی لگوال آج سے کچھ ایک مینہ پہلے بچوں کو کچھ لڑیاں پہنے کی کچھ لڑیاں جب ان کو انسیریشن و آکر روکتا ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے کیونکہ یہ تک مطلب ہے کہ ہم ابھی ریلی جیسی آئراتری پہ پیچھے چھوڑ کر آئیں پہنے کے پچھے چھوڑ کر آئیں پہنے کے پانے کے لیے سکھے جاتے ہیں تاکہ ہم آگے چل کر سکھیں چھے ہم ایک بہتر ہے ہمیں بچمال سے چیزیں بچوں کو سکھا کرے ہوتے ہیں چلنا کھانا کیسے ایک دوسرے کو ٹریٹ کرنا ہے بڑوں کے ساتھ کیسے بہنا ہے امیر گریب کفر مٹانے کے لئے بچوں کو یہ ساری چیزیں اسکول میں سکھائے جاتی ہیں تاکہ ہم سب کو ایک نظر سے دیکھیں جب ہم پہلے سے ہی خود کو الیلیت کر لیتے ہیں بائی ویرنگ بھرکا اور ہجاب اور اس کے بعد ہم یونیفورمیٹی اور ایکولیٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ ہیپوکریسی خود اپنے آپ پہ ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں نظر آ رہے گی پہلے بھرکا پہنے شروع کر دیتی پھر اس کے بعد وہ سو ہو جاتی ہے پھر سرڑکوں پہ اتر آتی ہیں پھر وہ کوٹ جاتی ہے پھر پوٹیس کرتی ہے میڈیا کے سامنے آتی ہے پھر دوسری طرف سے جو دوسرا گروپ ہے وہ بھی کہتا ہے اگر آپ اپنا دھرم دادک پہچان لانے کی کالج میں اجازت رکھتے ہیں اسکول میں لانے کی کالج میں اجازت رکھتے ہیں تو میرا بھی ایک دھرم ہے میرا بھی دھرم کہتا ہے مجھے بھگوہ پہنے یا پگڑی پہنے ہیں یا جو کچھ بھی کرنا ہے سب کے اپنے دادک کچھ سیمبلز ہوتے ہیں جو ہم پہن سکتے ہیں جو ہم پہن سکتے ہیں جو کالج میں سکول چاہتے ہیں جب ہم سکول چاہتے ہیں تو ہمیں مہنڈی، میکپ، کلر فول ہر اسیسریز کچھ بھی لگانے کی جاستت ہی ہوتی جو یوری فارم میں ہے وہ ہی پہن کے جا سکتے ہیں اس کا مطبق نہیں ہے کہ وہ ہمارا جو آدھکار ہے کیا آپ میکپ یا جو ساج سرنگار کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی منائی ہے لیکن آپ سکول میں یہ سارے چیزیں نہیں کرتے ہیں اب اپنی پرسنل لائف میں کیا پہننا ہے نہیں پہننا ہے جو بھی کرنا ہے پر ستے ہیں بات صرف ایڈکیشنل انسٹویشن کی آمے ہوئی ہے جی آپ نے کہا کہ بات اصل میں ایکول رائٹس کی ہے جب ایکول رائٹس کی بات ہے تو یہ کہنا کہ ہجاب اور ایون یہ کہنا کہ برکہ تک کی ہمیں پرمیشن ہونی چاہیے تو دوسرے کے بھگوہ کلر کے صرف سکارف کو ہی ہم نے قبول نہیں کرنا جب کوئی بھگوہ کلر کا سکارف پہنے گا تو وہ انتہار پسند ہندو ہو جائے گا اور جب ہم اپنی بات کریں گے جو کہ ایکچولی اسلام میں کوئی برکے کی تو کوئی ہے بھی نہیں پرویجن بھی نہیں ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا رائٹ یہ ہے تو اپنا رائٹ لینا ہے دوسرے کا رائٹ تسلیم نہیں کرنا اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جو بات ہوتی ہے لوگ جو کانسٹیوشنل رائٹس ملتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں ہمارے پانڈا مینٹر رائٹس یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں لیکن with every right comes the responsibility اور لوگ responsibility کے بارے میں بات نہیں کرتے ہمارے ادھکار ہماری حقوق جب تک میرے ادھکار ہیں جب تک میں آپ کے ادھکاروں میں گھسنے رہے ہوں یا اس کا وائلیشن نہیں کر رہے ہوں لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں اور یہی بجا ہے کہ لوگ secularism کا مطلب بہت اپنے حساب سے اپنے اس کو توڑ مڑو رہتے ہیں دھرم نے پیکشتا ہے secularism جو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کی ہوتا ہے ہر دھرم سے اوپر اٹھ کر ایک جیسے انسانوں کی طرح رہنا یومینٹی جو آسپیکٹ ہوتا ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں لیکن جب پہلے ہی اپنی دھارمی پہچان لے کا جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی اپنی دھارمی پہچان لے کا جاتے ہیں اور آپ جب دوسرا اب بھی اپنی دھارمی پہچان اس طرح کے لے کا جاتے ہیں آپ کو ایک وائلیشن لگتا ہے ہاں مانتے ہیں کہ جس طرح سے اس طرح سے اس طرح کا لڑکی کے اوپر لوگوں نے نارے بازے کی تو وہ چیزیں ہم مانتے ہیں غلط ہے لیکن جس طرح سے آپ اس کا پردیسائزیشن کر رہے ہیں جس طرح سے اس کا سپورٹ مل رہا ہے یہ پوری طریقے سے سٹیٹس لگ رہا ہے آپ دیکھیں کچھ لڑکیاں پہلے برکا پہن کے آنا شروع ہوتی پھر وہ بہت چاری ہوتی ہیں پھر وہ پورٹ پہنچ جاتی ہیں پھر وہ پورٹ میں بڑے بڑے لائیرز بھی ان کے لیے لڑنے لگ جاتے ہیں جو کہ بہت مہنگے لائیرز ہوتے ہیں پوری طریقے سے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہی ہمارے دیش میں پانچ سٹیٹس میں چنام ہے جس میں یو پی ہے مانی پور ہے اور گوہ ہے یہ بہت موقع ہے چنام سے ٹھیک کچھ دن پہلے یہ سانی چیزیں ہونا اپنا بھی درش آتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے جس کو ایک خطرناک انجام دینے کی کوشش کی جاری ہے جو کی اکثر ہوتا ہے ہم نے دیکھا طلاب کا جب وقت تھا جب ہم لوگ لڑتے تھے اس کے لیے تو کہتے تھے کہ یہ اسنشل پارٹ ہے سلام کا اس کو آپ تجھ نہیں کرسکتے شرکتوں اور مداخلت نہیں ہو سکتے اور آپ کون ہوتے ہیں یہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے ہر چیز گھر کا معاملہ ہو جاتا ہے لیکن آپ کو سمجدان کے تحت آپ کے سارے ادھکار چاہئے اگر آپ کے گھر کا معاملہ ہے تو آپ اس کے گھر میں اس کو ختم کر لیجے سلطارہ کر لیجے جب آپ پورٹ پہن جاتے ہیں لیکن تو پھر آپ کے گھر کا معاملہ نہیں رہ جاتا اور ہم جب بات کرتے ہیں آپ شاہین باغ آپ نے دیکھا اچھے دو سال پہلے کی کورونا سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ڈلی کے شاہین باغ میں مہینوں تک یہاں پر پروٹیسٹ ہوا اور کس طرح سے وہ لوگوں کو پریشانی ہوئی کس طرح کیا کیا چیزیں ڈلی نے فیس کی اس پروٹیسٹ کی وجہ سے کتنا کچھ جھیلنا پڑا ہے یہاں پر آگ سلک گئے دنگ دہک ہے اور وہی وجہ تھی کہ افواؤں کا بازارگرم تھا لوگ جتنے بھی جو پریشت کرنے والے کہتے تھے کہ سارے مسلمانوں کی سیڈیزنشپ چھین لی جائے گی لیکن آج تک کسی کی سیڈیزنشپ نہیں ہے یہی ایک بلکل سیٹ پیٹرن ہے کہ آپ لوگوں میں افواؤں پہلائیے کہ ایک پرٹیکلر پارٹی مسلمانوں کی دشمن ہے آپ وکٹم کارڈ کھیلنا شروع کر دیجے لوگوں کو انسیکیور کرنا شروع کر دیجیں لوگ کے اندر انسیکیورٹی آنا شروع ہو جاتی ہیں لوگ یونائٹ ہو جاتے ہیں سڑکوں کو اتر آتے ہیں ان کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے پیچھے ہمارے دیش کے ایک بڑی پولٹیکل پارٹی ہے جو اس معاملے کو بھی خود پریشتے سپورٹ دے رہے لیے تو دیکھیں ابھی آپ نے پیچھے کہا کہ کرناٹکہ میں سیول یونیفارم کا جو معاملہ وہ پہلے سے تھا تو یہ جو ابھی بڑا ہے معاملہ ایک دم سے ایشو بڑا ہے یہ ایک دم سے بڑا ہے یا پہلے پرمیشن تھی کہ آپ ہجاب لے کے آ سکتی ہیں پھر سٹیٹ نے کہا کہ ہمارے پاس تو لا موجود ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو سچویشن گراؤنڈ پر کیا ہے دیکھیں ہر سکول کا ایک اپنا یونیفارم ہوتا ہے یہ سب ہم جانتے ہیں دنیا میں ہر سکول کا یونیفارم ہوتا ہے جو ایک پہلے سے ہوتا ہے اجانک سے کچھ لڑکیاں سکول میں برکا پہن کے آنا شروع کردی ہیں ان کو برکا پہننا ہوتا ہے برکا پہننے آنا شروع کردی ہیں ان کو ایندمنٹریشن کہتا ہے کہ یہ اللہ ہوتا ہے چونکہ پہلے سے رول ہے سب جانتے ہیں کہ سکول میں کہا جیسے اللہ ہوتا ہے اور کیا نہیں ہے پھر بہو لڑکیاں چھے کی سو ہو جاتی ہیں وہ کورٹ پہتی ہیں اور کورٹ پہ پی آئیل ہائی کورٹ پہ پی آئیل ابھی کچھ دیر پہلے پاکستان کے جو انڈین ایمیسٹر انہوں نے جو فورن اپنیل منسٹری انہوں نے ان کو نوٹس بھی کیا سامن کیا ہے کہ آپ اس معاملے جو حجاب کا پورا معاملہ چل رہا ہے اس پر جواب ان سے مانگا ہے یہ سارے چیزیں کوئی طرح کیسے ملالا یوسف مزی کا بیان ہے یا فواد چودری کا آپ دیکھیں کس طرح سے پاکستان جو ایک حجاب کا مسئلہ ہے جو کہ پہلے سے اندیم قانون بنا ہوا ہے جس پاکستان میں مائنورٹیز کا کوئی سننے پوچھنے والا نہیں ہے وہ یہاں کے معاملوں پر گز جاتے ہیں جو سام طریقے سے دکھاتا ہے کہ یہ پہلے سے سٹ ہے کس طرح سے اس کو بھڑکانے کی اور کس طرف لے جانے کی اس کو سازش کی جانے ہیں تو جو وہاں پر مسلمان کمیوٹی ہے جس سے آپ کا بھی تعلق ہے آپ ایک سیکلر زندگی گزارتی ہیں میں بھی بھارت آتا جاتا رہتا ہوں میرے بھی بیشتر مسلمان دوست ہیں بہت سیکلر زندگی گزارتے ہیں تو جو مسلمان کمیوٹی کا اوورال ریاکشن ہے اس اسیو پہ وہ کیسا چل رہا ہے اوورال تو یہاں پہ لوگوں کو یہی لگ رہا ہے کہ جس طرح سے کچھ جو سیکلر پارٹیز ہیں وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ بھئی دیکھیں جو بھارتے جنتہ پارٹی ہے وہ مسلمانوں کی دشمن ہیں اور آپ ایک طرف ہو جائیے یونائٹ ہو جائیے اور بھارتے جنتہ پارٹی کے کلافور کیجئے یہ سب یہ راجنی کے چلتے پارٹی کے چلتے کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کو اکٹھا کر کے کل ہی صبح سے پہلے چرن کے جباہوں ہیں اور ٹھیک دو تین پہلے اس طرح کی چیزیں ہونا اس کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اس لڑکی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر فائرل ہوتا ہے سب سے پہلے اسد ہو گیسی آتے ہیں اور یو پی میں بڑے مان شرچلا کے کہتے ہیں کہ وہ شیئر نہیں ہے اور اس کی ہمت کی دات دیتے ہیں اس کی ہمت کی آفزائی کر دے ہیں اور یہ سارے چیزیں صاحب طور سے دکھاتے ہیں اور جو مدنی ہیں ہمارے جن کو آپ شاید جانتے بھی ہوں گے بڑے راؤنڈ سکولر ہے وہ نے اس کو پانچ لاکھ روپے کا انام دینے کی کو انانونس کیا ہے تو اس کے پیچھے سارے چیزیں صاحب ہیں مسلمانوں کو یہی ان کے دیماغوں میں دالا جاتے ہیں اور یہ باؤنا یہ کی دیلی کی داری چاہتے ہیں کہ جو آپ جو بھارتے جنتہ پارٹی ہیں وہ آپ کی دشمن ہے اور آپ ایک ساتھ ہو جائیں اور ہمارے ساتھ آجائیں اگر مسلمانوں کو بیٹے ہیں ہم اس کے پیچھے بات کرتی ہیں اگر آپ کو ان پیچھے سر دیتے ہیں 第二 سے 23% لگوں گر مسلمانوں کو انہوں کو انیم خوب curہ دونی وہ بڑے مئتر کرتے ہیں وہ بڑے مئتر کرتے ہیں اور یہ سارے چیزیں اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر اگر اپنی بات کرتے ہیں اگر بہت امپورٹن ہے اگر ہم اسٹی پولٹک بات کریں یا پھر ہم سنٹر پوائنٹ فو سے بات کریں جو سنٹر پولٹک بات کریں کیونکہ بہت امپورٹنٹ اور سی دی ہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں تاکہ جتنی بھی اپنی بھی امپورٹن پارٹیز اک ساتھ ہو کر تیجے پہ کورا سکے یہ ساری چیزیں پولٹکل ہیں یہ محلہ آدھکار کا یا محلاؤں کے حقوق کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ دوری طریقے سے پولٹیکس ہو رہی ہے کیونکہ یہ کوئی اسی بحث کہ it's essential to Islam it is essential practice but actually it's not, you also know that you are also Vissip and we all have all read Qur'an and we know that what is what Qur'an says about doing hijab it is about covering your head or what not but the thing is that وہ بات وہی آجاتی ہے کہ آپ کس طرح سے ایک رگریسیف مائنسیٹ کو ایک دھرم کی ایسینچل پریکٹس بٹا کر اس دیش میں جہاں پر سیکلر دھرم نرپیکشتا جس کو ہم کہتے ہیں وہ چلتا ہے دھرم نرپیکشتا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ دھرم نرپیکشتا کے نام پر ایک محلاؤں کو آپ پیچھے دھکیل دیجئے جہاں سے وہ اٹھین نہ پائے ہم نے افغانستان میں دیکھا کہ محلاؤں جن کا چہرہ کھلا ہوا تھا ان کی گردنیں چراہوں پر کاٹ دے گئے ایران میں محلائیں ریولٹ کرتی ہیں کہ وہ ہجاب سے آزادی با سکتے ہیں سعودی عربیہ میں کتنی ساری محلاؤں نے ریولٹ کیا لیکن ہمارے دیش میں الٹا ہی ہو رہا ہے کہ ان کو اپرس کرنے کے لیے ان کو آزادی چاہیے کہ محلاؤں کو اپرس کیا جائے تو یہ بڑا انفاؤنٹ پارٹ ہے ہمارے اس دیش کی جو سیکلر پیبرک کی ہم بات کر دیکھ اس کا دیکھئے آپ نے کہا کہ انفرچنیلی سیکلرزم کے غلط میننگ ہیں بھارت میں اور اس سے یہ مرال لیا جاتا ہے کہ جو مسلمان بچیاں ہیں ان کو ہم ریگریسی بنا دیں ان کو ہم بیک وڈ کر دیں اور پھر ان کو ہم اپنے پلٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کریں آپ نے ابھی پیچھے بات کی کہ یہ ایک پورا ایک پلٹیکل کیمپین کا حصہ لگتا ہے جس میں ایون پاکستان کا بھی ریاکشن ہے ملالہ یوسف زئی کا بھی ہے ملالہ یوسف زئی کی میں نے آج تک کبھی کوئی ٹ پاکستان میں ہندو بچیوں کے خلاف جو کچھ ہوتا ہے اس پہ کبھی اس نے اتجاج کیا ہو ٹھیک ہے ملالہ یوسف زئی کی میں نے آج تک کوئی ایسی ٹویٹی دیکھی جس میں سکھ بچیوں کے ساتھ جو پاکستان میں ظلم ہوتا ہے اس کے بارے میں اس نے بات کی ہو لیکن وہ اتنی سیلیکٹیو ہیں کہ وہ بھی پپٹ بنی ہوئی ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں تو اس کے بارے میں بھارت کے اندر کیا فیلنگ ہے دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ ملالہ یوسف زئی کو نوبل پرائس ضرور مل گیا وہ شاید سیٹنگ یا جو کچھ بھی ہوتا ہے انہوں نے ایسا کوئی ٹوک کام نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو نوبل پرائس دیا جاتا پر جو بھی ایڈی کہ مل گیا لیکن اگر وہ ان کو ملا ہے تو کم سے کم اس کی گریمہ کو مینٹین کرے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مہیلہوں کے ادھکاروں کے لیے ایڈکیشن کے لیے لڑتی ہیں آپ پہلے تو اس بات کو کہتے ہیں کہ برکہ برکہ نہیں پہنتی ہیں لیکن بھارت جو سیکیلر ہے جہاں پر لوگ اس طرح کی سوچ اس طرح کی مینٹس اٹھیں ان کو اب کہتے ہیں کہ لڑکی کوئی جازت ہو نہیں چاہیے برکہ پہن کے کالج جانے کی سکول جانے کی آپ جیسے کہ آپ دیکار ہم بھی اس بات کو کہتے ہیں ہمارے دیشن میں سب جانتے ہیں کہ ملالہ سب سلیکٹیو پر آتی ہے جب کسان آندولان کے سامنے ہم نے دیکھا ملالہ یوسف زیکر تویٹ آیا افغانستان میں ملالہوں کے ادھکاروں کا اعلان ہوتا آرہ ملالہ یوسف زیکر کوئی ٹویٹ نہیں آتا پاکستان میں جیسا کہ آپ نے بھی کہا اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو وہاں پہ ریلیجیس مینورٹیز ہیں چاہے وہ ہندو ہیں سکس ہیں یا کرسٹین ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا پھر بہت سارے مسلمان بھی ہیں جن کو پاکستان میں مسلمان نہیں مانا جاتا جن کو کافر کی کاریگری میں رکھا جاتا ہے شیہ ہے اس میں ہزارہ کی ہم بات کر لیں یا پھر ہم احمد یا کی بات کر لیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ملالہ یوسف زیکر بلکل خ ملالہ یوسف زیکر بلکل خوش رہتی ہیں یا پھر آپ چائنا جو پاکستان کا بہت سگا دوست ہے وہاں پہ اگر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ملالہ یوسف زیکر کو پتا ہی نہیں ہے تو یہ صدی طور سے دکھاتا ہے کہ ملالہ یوسف زیکر بلکل خوش رہتی ہے جو پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا شعاروں پر ناجتی ہیں جو وہ کہتا ہے وہ کرتی ہیں اور وہی صدی طور سے ہمیں سب کچھ سمجھ آتی ہیں ساری چیزیں ہونکا ریکشن آتا ہے پاکستان پاکستان پاک ہائی کمیشن ہے اس کو وہاں پر طلب کرتی ہیں ان کو سمجھ کرتی ہیں تو یہ ساری چیزیں پھر اشارہ کرتی ہیں کہ اس کے پیچھے کیا منشاہ ہے دیکھئے وہ پاکستان تو اپنے پلٹیکل مقاصر کے لیے رائیولری کے چکر میں طلب کر لے گا بھارتی ہائی کمیشن کے ڈپلومیٹس کو لیکن اگر پاکستان کے ہائی کمیشنر کو بھارت میں طلب کرنے والی صورت ہو تو وہ تو شاید ڈیلی ان کو طلب کرنا پڑے جو پاکستان میں حالات ہیں اچھا اس ساری صورت خال سے ہٹ کے آپ نے بڑا اچھا انیلیسس کیا کہ یہ اس وقت جو پانچ سٹیٹس میں الیکشن ہو رہے ہیں ان کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے کچھ سی چیز کو بھارنا تھا تاکہ جو مسلم ووٹ بینک ہیں ان کی توجہ لی جائے اور کسی طرح سے ان کو استعمال کیا جائے تو اس واقعے سے کتنا آپ کو لگتا ہے کہ کامیاب ہو رہی ہیں اپنینٹ فورس دیکھیں ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے اپنینٹ جس طرح سے اپنینٹ پارٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ بھارتی جنٹا پارٹی کے اپنی جی کی سرکار آئی ہے انہوں نے جو اتنے سالوں سے آزادی کامرد مہت سا ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں یعنی کی سیونٹی فائی بیورس اور اتنے سالوں میں بھی مسلمان جو ہم پورے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ چاہے ان کی اکانومیکل سٹیٹس دیکھئے ان کا پر کیپٹا انکم ہو یا لیٹریسی ریٹ ہو کسی بھی آپ لحاظ سے دیکھ لیجائے مسلمانوں کی حالات بد سے بد ترنے ہیں پیچھے کی طرف ایک دب ایسے ریپیڈلی وہ نیچے کی طرف گئے ہیں تو یہ بہت اہم بات تھی کہ ہمارے دیش میں پولیٹکل پارٹیز نے مسلمانوں کو صرف کبھی بھی ان کے ڈویلیپسمنٹ کے بارے میں کسی نئے بات نہیں کیا نہیں یہ ان کی انٹینجنز رہی ہیں کہ مسلمانوں کو پڑھا لکھا کر آگے بڑھایا جائے ان کو بھی منسٹری میں جوڑا جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے نتو تلاک کے لیے ہم لوگوں نے لڑائی لی جبکہ ہم نے دیکھا تھا 1980s میں شاہ بانو کا جو کیس ہوا تھا کوڈ کا فیصلہ نکار کے جو بزرگ مہلا تھی جو ان کے گزارے بھتے کا ان کا کیس اس کو پلٹ دیا گیا سکھو سے پورڈ بینک کو خوش رکھنے کے لیے تو یہ ایک سیکلر ڈیموکریٹک ریپابلک میں ہوتا ہے کہ ایک مہلا کے ادھکاروں کو ایک پورڈ کا فیصلہ بدل لیا جاتا ہے اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اتنے سال لگے پاکستان میں میں ترپل تلاک انتر تلاک کے بیدت کی وہ بین تھی لیکن ہندلستان میں یہ بہت ہی آ رہے تھے جو پورڈ بینک پولٹیکس ہے اس کی وجہ سے تو میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ اب مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے آگے ہے کہ ان کے لئے ضروری کیا ہے ایڈکیشن اور جو ان کا ڈویلپمنٹ ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے یہی وجہ رہی کہ چاہے 2019 کا الیکشن رہا ہو یا 2014 کا الیکشن رہا ہو یا UP کے ہم 2017 کی الیکشن کی بات کرتے ہیں جو ہم اسٹیٹ کا چنا ہوا تھا مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر بھارتی جلتہ پارڈے کو وڈ کیا جس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے جو بیسک ایشوز رہے ہیں چاہے ایڈکیشن کی بات ہو طلاق کم ہوتا ہو مہلاوں نے بہت ہمارے دیش کی مسلم مہلا ہیں انہوں نے پوری طریقے سے سپورٹ کیا کیونکہ ان کے بات کم سے کم کس نہیں کی کیونکہ ان کے تو گنتی نہیں ہو جی تو ان کو لگتا تھا کہ مسلمان ہوتے سب اپنے جو ان کے میاں مولیں گے وہ وہیں وہیں بجول ڈال کیا جائیں گے ان کو ایک曾 ایڈیویشل کاؤنٹ کیا گیا ان کے اپنے توپینن کو یہ دیکھت ہی گئی تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ وہ اپنی مرضی اس چنہوں میں جی شروع میں دیکھا جا ہے اور وہٹ بھی نظر وقت یہی بجائے کہ Bazانہوں نے ہمارے داری ہوئی ہے کہ ان کی بچ شئر сможت دیکھ اپنے سارے ہتھ گانے declared سب بل کر بھی بجے کو ہرانے میں سپل نہیں ہو پا رہے ہیں اور یہی بجائے کہ اس لیے آہ لاس مومنٹ یہ ساری چیزیں آہ بھڑکانے کے لیے کی جارہے تھا کہ وہ مسلم ووٹ بانک کو اکٹھا کر سکے دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ بھارت میں مسلمانوں کی مجورٹی کو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح سیکلرزم کے نام پہ آہ پولٹکس کی جارہی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جیسی جو بہادر خاتون ہیں جو مسلمان بھی ہیں اور جو پرگریسیب بھی ہیں اور اکیسویں صدی میں اسلام کو اور مسلمانوں کو دیکھنا چاہتی ہیں اور آپ جیسی میں یہ دعوے سے کہنا چاہتا ہوں لاکھوں بچیاں ہندوستان میں ہیں ملینز رادر بچیاں ہندوستان میں ہیں مگر آپ تو چلیے ووکل ہیں یا چاند آپ جیسے جو سینکڑوں جو بچے ہیں وہ ووکل ہیں لیکن یہ بات تو ملینز کو سمجھ آ گئی وہ کیسے ٹرانسلیٹ ہوگی کہ وہ بھی آپ کی طرح ووکل ہو سکیں اور کہہ سکیں کہ انف از انف یہ برکے کی سیاست نہیں چلے گی یہ ہجاب کی سیاست نہیں چلے گی ہمیں ایڈوکیشن چاہیے ہمیں سماج میں آگے بڑھنا ہے اس طرح کا محول آپ کو کیسے اور کب بنتا نظر آ رہا ہے ہم جو پچھے کچھ سالوں کی ہم بات کرتے ہیں پہلے جیسے کی میں نے کہا کہ مسلم محلاؤں کو اس انفیجوال کاؤنٹ بھی نہیں کیا جاتا تھا ان کے اپنین کا بھی یہ مہتر ہی نہیں کرتا تھا لیکن اب کچھے کچھ سالوں میں مسلم آتے باہر نکل کر آئی ہیں انہوں نے اپنے حق کی بات کی ہے تو طلاق کو بین کرنے کی بات ہو چاہے حج پر برا محرم کی جانے کے علمی قانون بنا ہو تو یہ محلاؤں جو اسے محلائے ہیں وہ باہر نکل کر آ رہے ہیں ہمیں بات رکھتی ہیں چاہے کوئی بھی ایسی بات ہو جو ہم ہجاب کی بات کر لیتے تو ہجاب کیا بھی محل تڑا سا گرمایا ہوا ہے لیکن بہت ساری ایسی عورتی ہیں جو ہم نے دو تی دن سے محل تن تک گرمایا ہے بہت ساری لڑکیاں کچھ پولٹیکل پارٹی کی جو لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ تو کیونکہ ان کی پارٹی کے ایجنڈا کو سوپ کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں یہ تو اسنشل ہے اسنشل تو اسلام تو ہونا کیسے آپ کر سکتے ہیں ہمارا سمیدانی کا دکھارے لگے اس کے دوسرے طرف ہم میری جیسی لڑکیاں ہیں کہ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ اسنشل تو اسلام نہیں ہے اور یہ freedom of choice ہے ہی جب پہلے ہی کسی چیز پر آپ کسی کے اوپر تھوپ دینے ایک پانسکتہ کو سوچ کو تو فریڈم آف ٹوائس رہ کان جاتی ہے مائنر بچیوں کو برکا ہجاب اور یہ سب پہنا دیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ فریڈم آف ٹوائس کی بات کریں تو سوال یہی ہے کہ دونوں طرح کے لوگ ہیں اور کوشی کی بات یہ ہے کہ زیادہ تعداد بڑھ رہی ہے کہ لڑکیاں باہر آکے اپنے ہنگ کی بات کر رہی ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم پڑے لکھیں گے سمجھیں گے تب ہی ہم ساری چیزوں کو سمجھ پائیں گے اور ایڈکیشن ہی ایک واحد ایک ایسا ذریعہ ہوتا ہے جس جو اندھیرہ ہوتا ہے اس کو دور کر سکتا ہے اور جو ہوتا نظر آ رہا ہے ہمارے دیش میں جی آخر میں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب یہ سیاسی محول جو سٹیٹس میں الیکشنز کا چل رہا ہے جب یہ ختم ہو جائے گا تو یہ ایشو کیا کم ہو جائے گا دب جائے گا یا ختم ہو جائے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے دیش میں ٹائم ٹو ٹائم جب کوئی الیکشنز ہوتے ہیں جب دلی میں الیکشنز تھا تو شاہین باغ ہو گیا اور اب یو پی میں اور پانچ راجیوں میں اور الیکشن میں ٹوٹل ہم ٹوٹل پانچ راجیوں میں ہیں جس جو میں نے آپ کو بتایا تو یو پی بہت اہم اہمیت رکھتا ہے جو پورے جو نیشنل پولیٹکس ہے یا پھر ہم یو پی اکیلے سٹیٹ کی بات کریں کیونکہ اپنا اپنے ایک دیش ہے بہت بڑا راجی ہے اور بہت امپورٹنس رکھتا ہے ایک پولٹکس میں تو یہ اس دلی ہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں جب بھی ایسا کچھ چناب ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں سٹیٹ کی جاتی ہیں پوری طریقے سے کہ اچھا اب اس طرح سے محل بنایا جائے تک کہ وٹ بینکر یونائٹ کیا جا سکے اور جو کہ ہم نے دیکھا سچسیسفلی دلی میں وہ چیزیں ہوئی بھی جس طرح سے ہم نے دیکھا دنگے بھڑھ کے بہکے لوگوں نے لوگوں کو بہکایا بھڑھ گایا ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی جو عام لوگ ہیں ان میں کانون کتنے سمجھ نہیں ہیں ان کو نہیں پتا جو افواہیں پہل جاتی ہیں کیسا ہونے والا ہے آپ کی آپ کے وٹنگ رائٹس ہم جائیں گے آپ کے پروپٹی رائٹس ہم جائیں گے آپ کی جو عام آتمنے در جاتا ہے ان کو ان کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے جو کی مجھے لگتا ہے بہت بہت ڈنجرس ہے اور یہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں جس طرح سے ہم نے دیکھا پہلے یہ سکولی نفرم کی افواہ ڈائیں گے اب یہ افواہ رہے جا رہیں کہ بجے بیڈے بھی ہجاب بین کر رہی ہیں جو کہ بہت 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 جوت ہے یہاں پر ہجاب بین کی بات بھی نہیں ہے ایک سکولی یونیفارم کی بات ہو رہی ہے سکول انفارم پہلے سے ڈیسائید ہوتا ہے ہر اسکول میں اور وہ ہی آپ کو فالو کرنا ہے اور جو آلیڈی کانون پہلے سے ہے ہمارے دیش میں بات صرف اتنی ہے یہاں پر افاؤں کا بازار گرم ہو جاتا ہے اور آم آدمی اس جال میں پچھ جاتے ہیں لیکن بعد میں ساری چیزیں دور بھی ہو جاتے ہیں سب کو سمجھ آ گیا کہ سی این ارزی بھی کسی سیٹیزنشپ نہیں گئی بہت سوڈے دن بات سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہزار بین نہیں ہونایا اور بیسی بھی یہ مئتر سب جیوڈی سیوڈی سای بھی کورت پہ تو کورت کا فیسلا بھی ہا جائے گا پتہ چل جائے گا کہ سمیلر تین فیسلا ہے ہی کورت کے پومبے ہی کورت ہو یا کارلا ہی کورت ہو یا مدراز ہی کورت ہو تین سمیلر ماملوں میں ہی کورت ہو جائے ہیں ہی کورت ہی کورت ہے اس میں یہی ہے کہ ہمیں اگری فارم کو فالو کرنا ہے بہت آخر میں میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں جو میڈیا ہے مین سٹیم کا بھارت کا ہو انٹرنیشنل ہو بی بی سی ہو اس میں بہت زیادہ جو ایکسٹیم لیفٹ کے لوگ ہیں وہ جنرلیس تو میں ان کو نہیں کہتا وہ اب ایکٹیویسٹی ہیں وہ اس پر چھائے ہوئے ہیں اور وہ اس پر اتنا غلط پراباگنڈا کر رہے ہیں میں نے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ایک آرٹیکل پڑھا آج صبح ہو ہی اس میں وہ رنگوں کی بیعث کر رہے ہیں کہ وہ دنیا میں یہ جو بھگوا رنگ ہے یہ بہت غلط طریقے سے اب ہندو انتہا پسندوں کے پاس چلا گیا ہے تو اس طرح کا جو سپرفیشل اور بیمانی ڈائلاؤگ ہے وہ بھارت میں بھی بہت چل رہا ہے اس سے کتنا فرق پڑتا ہے سوسائٹی میں چیزوں کو نہ سمجھنے کے لیول پر یہ سب پوری طریقے جیسے کہ ہم نے یہ والا ہم کناتا کا والے انسیڈنٹ کی بات کرے ہیں جو کل میڈیو وائرل ہوا سوچل میڈیا پر اس میں لڑکوں کا جو گروپ تھا جب آپ برکہ پہن کے آتے ہیں آپ اپنی ریلیچس ایڈنٹی کی کو ایگزیوٹ کرتے ہیں ہمارے دیش میں ہمارے دیش میں مسلمانوں نے کبھی اس رسپونسبلیٹی کو نبایا نہیں جو آدھکاروں کے ساتھ جو ہمارے رائٹس ملکم کے ساتھ رسپونسبلیٹی ملتی ہے لیکن جیسے کہ محرکا کی جو سیکلر پارٹی جو مسلمانوں کو وڈبائک کتانا استعمال کرتے ہیں انہوں نے کبھی ان کو سمجھایا نہیں کہ زمیداریاں بھی ہوتی ہیں زمیداری بھی دیماری ہے اور بد نتیجا ہی رہا کہ وہ بھڑ گیا ہے اور اب جب ان کو دنڈا مار کے ٹھیک کیا جا رہا ہے ان کو ساری چیزیں کریک کرنے کی کوشش کی جا رہی تو ان کو لگتے ہیں بھی ہمارے ساتھ دلم ہو رہا ہے ان کو وکٹم کارڈ وہ آرام سے نکال کے بیٹھ جاتے گی بہت دلم ہو رہا ہے اسلام خطرے میں اور مسلمان خطرے میں تو یہ بار بار کہنے کی کوشش کی جا رہی آپ اگر اپنی ریلیجیس آئیڈنٹیٹی پہن کے جاتے ہیں تو یہ تو آپ کا دھرم ہے لیکن جب دوسرا پہن کے آجاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مھگوہ داری کنڈا ہے یہی بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ اپنی ریلیجیس آئیڈنٹی دے کر جاتے ہیں تو وہ نفرت تاکھارا اپنے آپ بن جائے گا آپ تھوڑا پیچھ اٹھے ہیں سامنے والا بھی پیچھ اٹھ جائے گا تھوڑا پیچھ اٹھے ہیں انسان بن کر ہم سکول میں کالجز میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں جب آپ پہلے سے ہی ایک جیجیس کے ساتھ چاہتے ہیں سیکھ رہے یا پڑھنے کے لیے رہے کہاں جاتا ہے آپ نے پہلے اپنی بنا لیا پہلے ہی آپ کے دل میں فرق آ جاتا ہے تو بہتر بننے کے لیے آپ کے پاس اس کو کہا رہ جاتا ہے بہت بہت شکریہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں آپ نے میں وقت دیا اور جو وہاں کی گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں اس سے ہمارے ویورز کو اگاہ کیا ویورز بات چیز سن رہے تھے امبر زیدی صاحبہ کی جنہوں نے دیلی سے جو وہاں پہ گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں وہ ہمیں بتائیں اور اس کا بھرپور طریقے سے انیلیسز کیا یہ مسئلہ واقعی پولٹیکل ہے اور دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں بھارت کی سٹیٹس میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس پہ یہ کس طرح نیگٹیو یا پوزیٹیو اثر انداز ہوتا ہے آج کا بلا تکلف تیزیہ میرے ساتھ اور امبر زیدی صاحبہ کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اس پر ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیٹریون کے ذریعے یا پی پول کے ذریعے کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں آپ کا ہم ایک بار پھر شکریہ دا کرتے ہیں موسیقی